بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شامی ٹکیاں علی شاکباب جو بہت ہی ممزے کے بنتے ہیں جس کی ٹکیاں بلکل نہیں ٹوٹتیں کیوں نہیں ٹوٹتیں اس کے سارے راست آپ کو بتائیں گے اس کے لئے ہم چاہیے ادرک گرم سالہ جات سوز میرچ اور اس کے ہم پیاری سی خوبصورت سی پورٹلی بنا لیں گے اس کے لئے آپ چاہیں تو ململ کا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی جالدار کپڑے کی پورٹلی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم استعمال کریں گے پریشر ککر کا اور ایک پاؤ اس کے لئے ہمیں چینے کی دال چاہیے جس کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر کے گھول گیا تھا دو سگنڈے کے لئے اور مٹن ہم نے لیا ہے بون لیس اور اس کے ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا آپ چاہیں تو کچھا مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں بیف مٹن جو بھی آپ کے پاس ہو بون لیس ہو یہاں بھی ہم خوش خوش سالہ جات کے استعمال کریں گے دنیا سیرہ اور سروخ میرچ خلدی اور حسب زائی کا نمک اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایک ڈال لیں گے پانی کا گلاس تو اس کو بوائل ہونے کے لئے دیکھتی ہیں اس کو دس منٹ کا ہم دیں گے ٹائم جو دال ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے پورٹی کو ہم رام سے بائل کار لیں گے تو جو مٹیریل ہے اس کو آپ کے پاس مشیل نہیں ہے تو آپ اس کو ہنڈی کندگوی اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں یک جان کر سکتے ہیں مٹن اور ڈال میں پانی بلکل نہیں ہونے چاہیے بلکل خوشک ہونے چاہیے پانی آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کا خوشک کر لی رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے یہاں پہ مٹیریل مارا شامی کباب کا تکر بن تیار ہو چکا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز درنیاں تاکہ آنکھوں کو بھی بھلا لگے اور دیکھنے میں اور کھانے میں اس کو مسک کریں اس کی پیاری پیرسی خوبصورت سے ٹکیاں پھنایں گے ہاں جی تو ہاتھوں کو ہمیں تھوڑا سا آئل گیا ہے تاکہ ہاتھوں کے ساتھ چھپکے نہ تو تھوڑا تھوڑا سا لے کر چھوڑا چھوڑے سی پیڑے گے کر ہم اس کی پیاری سی گول گول سی ٹکیاں پناتے جائیں گے کوشش کریں کہ ہاتھوں سے کام کریں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوڑا سافت رکھ کر کے ٹکیاں ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے بلکل ایسے رکلا جیسے کسی سانچے سے تیار کیے گئے ہیں بلکل ایک جیسے گول ٹکیاں تو ریڈی ہو چکے ہیں تو اب اس کو ہم کریں گے فرائیس کے لیے ہم چاہیے انڈے تو انڈے کو اچھی طرح سے ہم میٹھ لیں گے آئل کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کا لینا ہے پھر اس کو میڈیو فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کر دے جانا ہے انڈے کے اندر ڈپ کر کے اور بہت ہی پیارا خوبصور سا کلر آئے گا ہے آپ دیکھتے جائیں اور آپ کے ٹکی جو بلکل بھی وہ نہیں نیچے لگے گی فرائی پین میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے بہت ہی زبردست لکھ ہے بہت ہی زبردست کلر ہے اور ٹکی بلکل بھی نہیں گئی یہ طرف سے ٹوٹی اور ریڈی ہو چکے ہیں شامل کباب اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں آنکھوں کو بھی کھانے کو بھی تو ہم اس کو لگے ہیں انچوائی کرنے کھانے لگے ہیں ساتھ ہے رائتہ رائتے میں ہم نے ڈالے یہ کالی میرچ اور دنیا کا استعمال کیا ہے تو جو دنیا اس کے اندر بھی بڑا زبردست لگ رہا ہے شامل کباب کے اندر بھی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی ماری جو شامل کباب بہریشہ کباب کیسے بنے اور کہیں سے بھی نہیں ٹوٹے بلکل گول ہے تو اس کے لیے آپ کو چھک کر بتاتے ہیں تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے شامل کباب بنتی ہیں اس کو آپ فریزر میں محفوظ کر سکتے ہیں تو آدھے شامل کباب ہم نے آج فرائی کر لی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہم نے محفوظ کر لی ہیں تو کوئی مہمان آجیے تو آپ اس کو فریزر سے ایک گھنٹ پہلے نکال کر آئل کو فل گرم کر کے میڈیو فریم پر فلائی کر کے دے سکتے ہیں تو ساتھ تپہر کی چائے کے ساتھ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جو بہت ہی مزے کے بنتی ہیں جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کی شامل کباب فریزر ہوں تو ایک منٹ لگتا ہے فرائی ہونے میں آپ کو آج کی ریسپی کیسے لے گی اس کو کمینٹ کر کے لازمی ٹائے گا موسیقی